السلام علیکم my dear students this is me بلال احمد and you were watching my youtube channel all parts vs students آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم بیالو جی mcqs کے part number 13 کو discuss کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ ان تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی skip نہیں کرنا تو چلیں mcqs کو بنا کسی فردر explanation کے start کرتے ہیں let's go ہمارا فرس ڈیو سی کیوز ہے the scientific study of living things is called یہ اس پرنس scientific study جو ہوتی ہے living things کی اس کو ہم کیا کہتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں بیالو جی یعنی option b is the correct here اس پرنس میں آپ کو فردر توڑا سا explain کرتے جاؤں جو بیالو جی ہے اس پرنس اس کی پیل ڈیویجن ہو بھی ہے تری برانچز میں botany zoology and microbiology botany میں ہم plants کے بارے میں study کرتے ہیں zoology میں ہم animals کے بارے میں study کرتے ہیں اور microbiology میں ہم organisms کو study کرتے ہیں ڈیویجن ہو بھی ہے ایم سیکیوز نمبر 2 ہے ہمارا the word biology has been derived from ڈیویجن ہو ڈیویجن ہو اس پرنس جو بیالو جی ہے یہ کون سے زبان کا لابز ہے ٹھیک ہے تو اس پرنس بیسکلی جو بیالو جی کا ورڈ ہے یہ ایک گریک ورڈ ہے یعنی option see is the correct here اس پرنس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ریشنل انفارمیشن دیتے چلوں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بیالو جی کا ورڈ for the first time کس نے یوز کیا تو یوز کیا تھا کیرولس لینیس نے اور بیالو جی کی لپس کی کیا مینی ہے تو بائیو میل لائف ان لوگو اس بھی study ایم سیکیوز نمبر 3 ہے ہمارا according to modern system of taxonomy living organisms have been classified into اس میں جو modern system ہے taxonomy کا اس میں living جو things ہے جو جاندار ہے ان کو کتنے گروپ میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے تو سنجھ اس کو 5 گروپ میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے یعنی option B is the correct here the first group is انیمیلیا the second is پلانٹ the third is پنجائی the fourth one is بیکٹیریا یا کینگڈم منیرہ and the fifth one is کینگڈم پروٹیسٹ سنجھو 5 گروپ سے یہ روبرٹ وارٹیکر نے یہ کلاسیفیکیشن کی تھی اگر اس سے پہلے کی میں آپ کو بتاؤں تو ارسٹروٹل نے جو ہے جتنے بھی اورگینزمز ہیں نمبر 4 ہے ہمارا کینگڈم پروٹیسٹا انکلوڈز یعنی سکیوز جو کینگڈم پروٹیسٹا ہے اس میں کون کون سی ارگینزمز آتے so students کینگڈم پروٹیسٹا انکلوڈ پروٹیسٹا یعنی option C is the correct here ایم سکیوز نمبر 5 ہے ہمارا کینگڈم پنجائی انکلوڈز بلینک یعنی سکیوز جو کینگڈم پنجائی اس میں کیا آتے ہیں so students کا جو correct option ہے وہ ہے option C non-cloropiles multi-seal telepatic organism جس طرح میں نے آپ کو mycology کے انٹرڈکشن میں فنجائی کے ڈیپینشن میں سمجھایا تھا کہ یہ non-cloropiles ہے non-cloropiles سے مطلب کیا ہے ایسے organism جس میں کلوروفل نہیں ہوتا اور یہ کرتے کیا ہے دوسرے organism پر بیس کرتے دوسرے organism پر ڈیپینڈ کرتے فوڈ کے لیے multi-seal یعنی ایک سے زیادہ سلسل مل کر بنے ہوں گے and telephatic organisms telephatic organism ہم ایسے organisms کہتے ہیں جس کی بوڈی میں differentiation ہم نہیں کر سکتے کہ یہ ان کی roots ہے یہ leaves ہے and یہ stem ہے ایمسی Q's number 6 ہے earthworm is included جو کیڑا ہے یہ کون سے kingdom میں آتا ہے دوسرے آپ لوگوں پتہ ہونا چاہیے کہ جو earthworm ہے یعنی option d is the correct here mcq's number 7 ہے ہمارا the study of organisms inhabiting the sea and ocean and the physical and chemical characteristics of their environment is blank یعنی students organism جو sea میں رہتے اور oceans میں رہتے ہیں پھر جو ان کے physical اور chemical characteristics ہیں اور یہ جو ان کا environment ہے ٹھیک ہے یہ کون سے biology میں آتا ہے یہ biology کا کون سا شاہ ہے تو students یہ biology کا وہ شاہ جسے ہم کہتے ہیں marine biology یعنی option b is the correct here mcq's number 8 ہے ہمارا the branch of biology which deal with the use of data and techniques of engineering and technology concerning living organism instruments یہ تو biology کا ایک شاہ ہے جسے ہم biotechnology کہتے ہیں یعنی option d is the correct here it's which biotechnology ہے یہ ہم biology کی اسے branch کو کہتے ہیں جس میں ہم organisms کو انسانوں کے فائدے کی لئے استعمال کرتے ہیں ٹھیک mcq's number 9 ہے ہمارا the branch in which organisms life cycle mood of transmission and interaction with their host our studies is in instruments biology کی وہ branch جس میں organism کے life cycle اس کے mood of transmission یعنی ایک organism سے دوسری organism میں کس طرح سے جاتے ہے کہتے پیرا ساٹولوجی یعنی options is the correct reason basically اگر میں آپ وائرس کی example دو گے تو ہم اس کی life cycle کو کیسے دیکھتے یعنی یہ اپنے بچے کیسے پروڈیوز کر سکتے ہیں پھر یہ اگر میں مثال دوں کہ پلانٹس میں کیسے جاتے ہے تو یہ سیڈی کرتے اور دن جو اس کا انٹریکشن ہے ہوس کے ساتھ اگر ہم یہ سٹڈی کرے تو اس کو کہیں گے پیرا سٹولوجی ایمس کی نمبر ٹین ہے ہمارا the molecules of living matter that provide building blocks are mostly based done انس سن 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 کی مطلب یہ ہے کہ جو مولیک ہوتے جو living matter کے بیس ہے اس کے building block کون سے دوسرون سو ہے کاربن کی اپشن is the correct here دوسرون میں کوئی شورٹ سا اگزمپل دوں اگر ہم dna کی بات کریں جس میں five کاربن کی ایک شو کریں جس میں کاربن نمبر ون پر ہمارے پاس نیٹروجینیس بیس ہوتے کاربن آپ کو نمس کی سمجھ جا گئی ہوگی اور اگر پھر بھی آپ لوگ کو کوئی confusion ہو کوئی ڈاؤٹ ہو تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکھتے ہو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ